ہلو دوستو ویلکم ٹو مائی چینل جنرلیٹو ایمارجینیشن میں آج آپ لوگ کے ساتھ ایک نیو فین فکشن گینگسٹرز لوو اینڈ اوپسیشن کا پارٹ وان ایکسپلین کرنے والوں اس سے پہلے میں بتا دوں کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ووٹ رکھا تھا گرل لف سٹوری اور بیل کے لیے تو آپ لوگ سب نے بہت زیادہ کمنٹ کیا کہ گرل والا بناو دی پلیز گرل والا بناو اور بہت سارے لوگوں نے یہ بھی بولا کہ بیل کے لیے بناو تو گرل کے لیے سب سے زیادہ لوگوں نے بولا اور مجھے بھی یہ سٹوری میں تیہ کو اور جیمن کو گرل میں ہی رکھنے کا من تھا اور سب نے بولا کہ گرل میں رکھو گرل کے لیے زیادہ بول رہے تھے آپ لوگ تو میں نے اس میں تیہین جیمن کو گرل میں رکھا ہے جن لوگوں کو بیل لف سٹوری بہت زیادہ پسند ہے اور وہ لوگ بیل سننا چاہتے ہیں تو میں گرل والے کو لیے اور بیل دونوں کے لیے بولنا چاہوں گی کہ سٹوری میں گرل ہو چاہے بوئی ہمیں تو سٹوری سے مطلب ہے نا سٹوری کیسا ہے اس سے مطلب ہے تو آپ لوگ پلیز سیڈ مت ہونا کہ میں نے تے این جیمن کو گرل میں رکھا ہے این میں آپ لوگوں کے لیے بیل سٹوری ایک نیو سٹوری لے کے آنے والی ہوں وہ بیل سٹوری ہوگا اور اس سٹوری میں میں تے این جیمن کو گرل میں رکھنے والی ہوں اور بیل جتنے بھی لوگوں نے بیل کے لئے کمنٹ کیا تھے ان کے لئے میں سوری بولنا چاہتی ہوں کہ میں مجھے اسے سٹوری میں تیئر جمن کو گل رکھنا پڑا I'm so sorry بہت میں آپ لوگوں کے لئے ایک بیل سٹوری لے کے آ رہا ہوں بہت جلدی گینگسٹرز کے ساتھ ہی اس کو سٹارٹ کروں گے ٹھیک ہے ایک بار پھر سے سوری کہ میں نے ویمن کو گل میں رکھا اور آپ لوگ کے لئے میں نیا سٹوری لے کے آنگی کہا ہے نا تو بہت اچھا ایک سٹوری لے کے آ رہے ہوں ٹھیک ہے اور آپ لوگ پلیز کمنٹ کر کے بتانا کی یہ سٹوری کیسی ہو رہی ہے اور سٹوری کیسا ہے آپ لوگ پلیز کمنٹ کرنا اور میرے چینلز کو سسکرائب بھی کر دینا اور ابھی ہم لوگ سٹوری کو ایکسپلین کرنا سٹارٹ کرتے ہیں سٹوری کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو کیریکٹر ایکسپلین کر دیتی ہوں بس سبھی میمبرز کے اور سبھی لوگوں کے ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ کیریکٹر اسپلین کرنے سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے سٹوری کا مین میل لیڈ جو بہت زیادہ کھڑوس اکڑو کھمنڈی اور بہت زیادہ روڈ ہارٹ لیس ہے یہ ایک مافیا کینگ ہے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے اور یہ اتنا زیادہ گسے والا انسان ہے کہ کچھ بھی کر دے گا بی بی یہ ہے شگا اس سٹوری کا سیگن میل لیڈ جو بہت زیادہ سمارٹ اور بہت زیادہ میچورڈ ہے شگا بھی بہت زیادہ اینگری والا پرسن ہے لیکن وہ بہت زیادہ سمارٹ ہے وہ ہر چیز کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے اچھی طریقے سے جانتا ہے جانگکوک کے جیسا ہر بات بات پر گصہ نہیں کرتا ہے اور یہ ہے نام جن جانگکوک اور شگا کے موم ڈیڈ دونوں لب میریچ کی ہے اور دونوں بہت زیادہ خوش ہے اپنے لائف میں نام جن بہت زیادہ سمارٹ ٹیلنٹڈ پرسن ہے اور بہت اچھی طریقے سے ہر کام کو کمپلیٹ کرتا ہے جینو بہت اچھی کوک ہے اور ساتھی ساتھ وہ بہت زیادہ سویٹ کیوٹ اور بہت کائن ہٹڈ پرسن ہے وہ بلکل بھی جانگکوک اور شگا کے طرح نہیں ہے وہ لوگ بہت زیادہ سویٹ اور اچھے انہیں دیکھ کر کوئی کہیں نہیں سکتا کہ جانگکوک اور شگا ان کے ہی بچے ہیں ہم چلتے ہیں ہمارے فیمیل لیڈ کے طرف یہ ہے کیم تیہونگ ہماری مین فیمیل لیڈ اور یہ ہے بارک جیمن ہماری سیگن فیمیل لیڈ جیمن جو ہے وہ بہت زیادہ فلرٹی ہے اور کیم تیہونگ جو ہے وہ بہت زیادہ سویٹ کیوٹ اینڈ کوئن ہٹڈ تیہونگ اور جیمن میڈل کلاس فیمیلی سے بلونگ کرتے ہیں وہ لوگ بہت پور ہیں اور تیہونگ کیا پاپا نہیں ہے وہ اپنی ممی کے ساتھ بلیج میں رہتی تھی لیکن اب وہ شٹڈی کرنے کے لیے اپنی بیس فرن جیمن کے ساتھ شیول آ گئی ہے دونوں ساتھ میں رہتے ہیں اور پارٹ ٹائم جوب کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے خرجیں خود نکال سکے اور جیمن اپنی دادی کے ساتھ رہتی ہے جیمن جب چھوٹی تھی تب ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کے مام ڈیٹ کے دیت ہو گئی تھی پر اس ایکسیڈنٹ میں جیمن بج گئی تھی تو جیمن کی دادی جیمن کو لے کر تب سے لے کے اب تک وہ تیہ کے ساتھ ہی پلی بڑی ہے اور اس کے ساتھ ہی رہتی ہے اور دونوں ہی ایک دوسرے کی بہت ہی اچھے دوست کے ساتھ بہنے بھی ہیں اور وہ لوگ اب سیول میں شٹڈی کے لیے آ گئے تھے تیہ کی ڈیٹ کی موت کافی میسٹیریہ سے جس کی بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا ہے پر وہ ایک کمپنی میں کام کرتے تھے اور ان کی موت بھی ایک ایکسیڈنٹ میں ہی ہوا ہے اس کے بعد تیہ کی ممی تیہ کو لے کے ویلے جا گئی تھی اور اس کے بعد سے ہی جیمن اور تیہ فرینس بنے اور ساتھ میں رہنے لگے